اَمْ تَقُولُنَا إِنَّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسَاقَ وَيَاقُوبَ وَلَصْبَاتَ قَالُوا هُودًا وَنَسَارًا کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور عساق اور یاقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی اور عساق اور یاقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ قوم تھے یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلمی تھے یا اہلِ حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضہ یہ ہے ایک فقی مسلم کی اعتبار سے ایک شسکسی مسلم کی پیرمی کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈنٹیفائی کرانا اور اس مسلم کو مقدم رکھنا دین پر اور اس مسلم ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دور تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی موسیقی موسیقی